ہم نے ماضی میں دیکھی دو ہزار انیس میں پیدا ہوئی تھی ان ڈیٹ ٹائم آپ کو یاد اگر اس وقت جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی اسی طرح کے کریسز کا شکار ہوئی تھی جب جنرل باجوہ صاحب نے ایکسٹنشن لینی تھی تو وہاں پہ جو تین سال ایکسٹنشن لے رہے تھے تو وہاں پہ تو اس طرح کی کوئی ہم نے کوئی ڈوین نہیں دیکھی کوئی لابینگ نہیں دیکھی لیٹر بازی فوج میں نہیں دیکھی کہ جنرل باجوہ صاحب کو لیٹر لکھ رہے ہیں ان کے جو امیڈیٹ سینئر ہیں وہ لکھ رہے ہیں وہ میڈیا پہ بیعث ہو رہی ہے اور ڈیبیٹس ہو رہی ہیں تو اس کا ایک ایک مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایز ان انسٹیوشن وہ زیادہ وہ ڈسپلین ہے زیادہ پاور فول ہیں کہ انہوں نے اپنی باتیں بہر نہیں آنے نہیں تو وہاں بھی تو ایکسٹینشن ہو رہی تھی اور لا بن رہے تھے پارلیمنٹ میں لابنگ بھی ہو رہی تھی ووٹ بھی بان رہے تھے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لا بننے لگا ہے تو یہ پورے کے پورے ججز ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں سر ان دونوں کو کیسے کمپیر کریں کہ جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن اور موجودہ چیف یہ جسٹس صاحب کی دونوں میں مطلب ہے وہ آ رہی ہیں چینجز آ رہی ہیں لا آ رہی ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن جب ہو رہی تھی اس طرح بیعت نہیں ہوئی نہیں کوئی بات ہی نہیں میں فوج کے اندر کی بات کر رہا ہوں برادر میڈیا پہ تو ہوئی تھی فوج کے اندر ہم نے کوئی سرہ کی ڈیبیڈ نہیں دیکھی لیٹر باز نہیں دیکھی چیف لیکھ رہا ہو چیف کو کیا اور لیکھ رہا ہو وہاں پہ کوئی ڈیبیڈ نہیں تھی وہ اس معاملے میں وہ تھے متحدہ ہے کہ ٹھیک ہے چیف کو لا کے تحت مل رہی تو ملتی رہے یہاں پہ وہ نہیں ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں سر یہ سپریم کورٹ میں سر اس کا مجھے ایک ہی وجہ نظر آتی ہے روح سر سر آ فوج وہ آپ نے سنا ہوگا آپ کو یاد ہوگا بی جی اس پی آر نے کہا تھا جس طرف چیف دیکھتا ہے فوج ادھر دیکھتا ہے فوج میں چیف کی طاقت یا اختیار جو ہے مطلب جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے آپ یہ کہتے ہیں جس کے پاس سٹک ہوتی ہے تو ایوری باڈی مطلب کیم جس کے پاس پارکان ایک ہوتی ہے مطلب جس کے پاس ایک ہے تھی ترمی معاملات پہلے وہ دیکھتے تھے وہ بھی ان کے ہاتھ کے لینے کی کوشش کی باپس نہیں ہے آپ دوارہ لیکن وہ بھی اختیار واپس لے رہے ہیں تو برابری کی بات ہوتی ہے نی جج برابر ہے میں اگر ہاتھ لکھوں گا چیز میرا کچھ نہیں کر سکتا تو میں ہاتھ لکھ دوں گا لیکن اگر میں آرمی چیپ کے خلاف ہاتھ لکھوں گا تو وہ مجھے اٹھا کے شاید ایک تو ریٹائر بھی کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے مجھے اٹھا کے دکھیں ایسے کونے میں بیٹھیں اور اسطیفہ بھی لے سکتے ہیں اسطیفہ بھی لے سکتے ہیں آپ کو پتہ جنرل ریزوان صاحب سے بھی ان کو بھی اسی طرح گھر بیجا گیا اسطیفہ تو نہیں تھا خیر ان کو ہٹا دیا کہتا ہے ڈی جی ایسے کی پوست سے باجوہ صاحب نے ٹھیک کہہ رہے ہیں سر ایک ریوز جو وہاں پہ پاور زیادہ ڈیفرنٹ ہیں جی سر کاشوازا کاشوازا آپ بات کریں نہیں نہیں میں نے کر لی تھی تھے اچھا سر تھوڑا سا اس کو یہ تو چلتا رہے گا آپ بھی مولانا فضل امان صاحب کے کل اس میں شامل تھے جو انہوں نے ہائی ٹی کی تھی جنرلسٹوں سے میٹنز کی تھی آپ کو انہوں نے منع بھی کیا تھا کہ بھئی آپ اس طرح کہ شرارتیں نہ کریں کوئی شرارتی سوالات بھی آپ نے کیے تھے آپ اپنی ریڈنگ شیئر کریں گے جو کال ڈھائی گھنڈے کی میٹنگز ہوئی ہیں مولانا صاحب کی کیا گفتگروی کیا رہی آپ کا کیا انیلسز ہے کہ مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں معاملات ابھی اٹکے ہوئے نہیں اٹکے ہوئے آج پی ٹی اے کے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی مولانا صاحب نے کہا جی ترمیمیاں آپ بھی لے ہیں ہم بھی لے آتے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی کہا ہے آپ بھی لے ہیں حکومت کو بھی کہا ہے تو مولانا صاحب تو یہاں پہ چومکھی لڑ رہے ہیں کہ ہر ایک کو انگیج کیا بھی لے ہو بھی مجھے بات کرو وہ تو تین چار ڈراف تیار کرنے والے ہیں سر لیکن مولانا صاحب آپ کو بتا کہ سیاست میں زیرت ترین لوگوں میں سے ایک اور پولیٹکس میں اس کو کیسے کام استعمال کرنا ہے آپ اپنا ایک قرآن آرٹیپل نکال کے پڑھنے یہی پولیٹکس ہوتی ہے جی تو آپ یاد ہوگا آپ کو گلانی صاحب نے یہ واقعہ سارا سنایا ہاں وہ ان کا ہاں یس دوزار سات کی بات ہے جی تو مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کی بات سے مجھے یہ لگا کہ مولانا صاحب حکومت کے قریب ساتھ ہے انہوں نے ہمیں اس طرح کنونس کیا کہ ججز کی حمد سلسل سال بھرنہ دیش میں بھی ہے اور یہ کہا کہ کونسٹیپیوشنل کو تو میرا یہ ایڈیا تھا حکومت کہتی ہے انہوں نے یہ بھی آپ یاد ہوگا کامران حضر صاحب نے کہا کہ اگر ہائی کول کے ججزیں سٹانسور ہوں تو ہمیز سے مسئلہ نہیں انہوں نے کہا سنسلے کلاوز دال دے ملکی کوٹس کے اندر تو یہ آپ مسئلے کا معاملہ ختم ہو جائے گا بیچے تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ مسئلے ہو رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ان کا کوٹ میں ٹرائل ہو اور جلدی علی سیچنے ہو تو ہر اس مسئلے پر اور یہ بھی کہ جو جن شکوں سے مولانا صاحب کو مسئلہ تھا وہ نکال دی گئی تو ہمیں وہ ساری مجھے ساری باتیں سن کے لگا کہ وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یاد میرے سارے تحفظات کو جور کر دیا گیا ابھی وہ حکومت دیکھیں ایک بڑی انٹرسن چیز نہیں ہوگی سار اگر حکومت مولانا کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی ایک آئینی محبتہ تیار کرتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کافی تک موقف یہ ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ کی لیجٹیمیسی کو تسلیم نہیں کرتے بیٹھے وہ ضرور ہیں لیکن اس کا تسلیم نہیں کرتے اگر وہ قانون سازی اور آئین سازی کے پروسس میں جائیں گے ووٹ کریں گے چار چیزوں پر اور چار کی مخالفت کریں گے لیکن انہوں نے کاشی انہوں نے ووٹ نہ کی بات کاٹ رہا ہوں انہوں نے ووٹ تو کیا ہوا ہے سر انہوں نے یا صدارتی الیکشن پر ووٹ ڈالا انہوں نے محمود اچھا زی صاحب کو جائے ڈالا جب پرمیسٹر کا ووٹ تھا میں غلط نہیں کہہ رہا امار ایوب خان صاحب کو ڈالا تو آل ریڈی وہ تنخواہ ہیں پارکس پیولیج اللاؤنسز ووٹنگ شوٹنگ وہ تو ساری کر رہے ہیں سر اس میں تو کوسشن نہیں رہا گیا کیوں وہ اس کا حکومت کو جس لیجٹیمیسی نہیں نہیں سمجھتے وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ سترہ سیتیں تھی یہ سیتیں ہمیں ملنی چاہیے ہیں یہ دونوں میں فورٹی سیمن کی گفت ہے تو آئینی ترمیم اس حکومت کے ساتھ کہنا لیجٹمیسی دینا اس حکومت کو سو یہ بڑا انٹرسنگ ایلیمنٹ ہوگا کہ مولانا ان کو کھیجھ کے آئینی ترمیم کروانے کی طرف لے جاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں مولانا پھسار آپ یہ کہہ رہے ہیں مولانا پھسار ہیں ان کو کوئی ٹرک ہی میں بلکل یہ نہیں کہہ رہا سب میں بلکل یہ بات نہیں کہہ رہا یہ آپ کہہ رہے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ کی بات سے تو مجھے یہ لگا ہے کہ یہ نیا ٹرک ہے عمران خان صاحب کو پھسانے کا کے لے جئے اور ان سے ووٹ کر رہا دیں میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا consequence جو آج کی میٹنگ ہوئی میرے لیے بڑی سرپائزنگ تھی یہ میٹنگ جب سلمان راہیل صاحب نے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور انہیں کہا کہ کٹھے مصابدہ بنائیں گے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر میرے لیے بڑا انٹرسنگ ہوگا یہ دیکھنا کہ کیا پی ٹی آئے اس مصابدے کے طرف جائے گی آئینی ترمیم میں کچھ چیز کی حمایت یا مخالفت کرے گی لیکن اگر وہ کرے گی تو پھر میرے حال ہے وہ ڈیریکٹلی ہے نہیں ڈیریکٹلی اس نظام کو لیجسپائز کر رہے ہوں تو بڑی انٹرسنگ ڈیویلپنٹ ہوگی پولیٹکلی ہے ہم سب سے بات کریں گے خان صاحب نے آج کہہ دیا جی ان کو غلط فہمی ہوئی ہم کسی سے نہیں بات کریں گے یہ کیا بات ہے روح حسن صاحب کی اپنی الہدہ سے پارٹی چلا رہے ہیں اپنا تینک ٹینک چلا رہے ہیں جو وہ ان کا دل کرتے ہیں کہہ دیتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں جو انہوں کے پتے نہیں ہیں یا یہ گڑ کا بیڈ کپ کھیلا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں آپ کہیں کہ ہاں ہم کرنا چاہتے ہیں بعد روح حسن صاحب میں کہوں گا نہیں کرنا چاہتے جیسے نواز صاحب شباز صاحب کھیلتے تھے پرانہ کھیل جو ہے گوڈ کپ بیڈ کپ تو آپ دیو سی تیر سر میرا نیک خیال ہے گوڈ کپ بیڈ کپ ہے میرا خیال ہے یہ جو روح حسن صاحب نے کہا ایک سواب کے جواب وصیم بنامی کو کہا انہوں نے مجھے یہ لگتا ہے کہ لازمی پی ٹی آ کی پولیسی یہی دی اور آج بھی اگر فوج مذاکرات کیا اشارہ دے میں آپ تحریک انصاف کی اتنی سخت position اس لیے ہے کیونکہ فوج کی طرف سے اشارہ نہیں یا وہ کسی مذاکرات کے لیے تیار نہیں میں ان کی position actually want to see کہ کال اگر وہ کہتے ہیں آئیں مذاکرات کے لیے میں سوار بیٹھیں تحریک انصاف کا reaction کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ سے مذاکرات نہیں کرنا ہے اگر نہیں کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے یہ تو آپ کو حکومت سے کرنے چاہیے ایک چیز انہوں نے بار بار کہی ہے consistency کیا سدانوں سے مذاکرات نہیں کریں گے انہوں نے سے بھی ایک کہا کہ ہم establishment سے بات کریں گے مجھے لگتا ہے establishment ان سے بات کرنے کو فیلال تیار نہیں اس وجہ سے وہ وہ یہ کرتے ہیں کہ میں ہم نے بھی بات نہیں کرنے اصل مسئلہ اگر table پہ offer آئی سے دیکھتے کیا ہوں بہت شکریہ سار